اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بلہ واپس ملتے ہی پشاور ہائی کوٹ سے ایک اور بڑا کھڑاک ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پشاور ہائی کوٹ کے جج کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس وائرل ویڈیو نے پورے کا پورا منظر نامہ بدل کے رکھ دیا ہے کیونکہ اس وقت ایک جانب تو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اس وقت نظام یا سسٹم تحریک انصاف کے ساتھ کر رہا ہے یہ سسٹم برے طریقے سے نہ صرف ایکسپوز ہو چکا ہے بلکہ سسٹم مزید ایکسپوز ہونے جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ مصبت ڈیویلپمنٹس بھی ہیں لیکن یہ مصبت جتنی ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں جتنی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹس ہیں یہ سب کی سب آگے چل کے اب سسٹم کو مزید کچھ ایسے فروسٹریشن میں اقدامات کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے نئی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی مخالفین کا اگلا پلین کیا ہے انتخابات کیس طرح سے اب خطرے میں پڑھ سکتے ہیں اس حوالے سے پہلی بازابتہ آواز اٹھ چکی ہے امپورٹن ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ایک بہت مختلف انداز سے لے کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے بڑی اہم ترین سپریم کورٹ میں سماعت اب ہونی ہے اور بات پشاور ہائی کورٹ سے بھی اب آگے نکلنی ہے لیکن پشاور ہائی کورٹ کے جاج صاحب کی جو ویڈیو میں آپ کے سامنے چلواؤں گا وہ ایک بڑا واضح میسج اور ثبوت ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے کس طرح سے الیکشن کمیشن یا پھر نظام پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے نظام کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ناظرین اکرام پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلئنگ فیلڈ فراہم کرنے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دیا پہلے یہ خبر آئی تھی کہ پی ٹی آئی ایک اور لیول پلئنگ فیلڈ کے لیے درخواست دے گی لیکن پہلے درخواست دی تھی سپریم کورٹ نے نبتا دی اس پر فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کو آرڈر دیا کہ پی ٹی آئی والوں سے ملیں اور ریلیونٹ میرز لیں لیکن اب توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ میں لیول پلئنگ فیلڈ فراہمی کے فیصلے پر عمل درامت نہ ہونے پر درخواست دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بائیس دسمبر کے عدالت حکم کے باوجود شکایات کا آزالہ نہیں کیا اور سپریم کورٹ کے واضح حکمات کے باوجود پی ٹی آئی امیدواروں کو حراسہ اور گرفتار کیا گیا درخواست کے مطن کے مطابق آئی جی پنجاب پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں عدالتی حکم ادولی کرنے والوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی امیدواروں کو ریلیوں اور جلسوں کی اجازت دی جائے اور فوری طور پر اس کیس کی سماعت کی جائے اور فوری طور پر اجازت تحریک انصاف کو دی جائے پاکستان تحریک انصاف کے ماسٹر سٹروک کے طور پر اس ڈیویلپمنٹ کو دیکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت بڑا امتحان ہے کیونکہ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے پوری دنیا یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا کردار ادا کرتی ہے آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے اور کیا سپریم کورٹ آف پاکستان موزز چیف جسٹس اور باقی جائے سہبان ایک ایسی لیکسی چھوڑ کر جاتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں آنے والی نسلیں انہیں سنیری الفاظ میں یاد رکھیں دوسری جانب عمران خان نے توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ موطل کرنے کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے وہ قلعہ نے سپریم کورٹ رجسٹر آف کے اترازات ختم کر کے دوبارہ اپیل دائر کر دی ہے اسے پہلے آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے پر اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا اور کہا کہ ہم یہ فیصلہ موطل نہیں کر رہے تو پاکستان تحریک انصاب نے درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی رجسٹر آف نے اتراز کیا انہوں نے کہا کہ آپ اتراز دور کر کے دوبارہ جمع کروائیں اور اب یہ دوبارہ جمع کروا دی گئی ہے درخواست میں توشہ خانہ کیس میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ موطل کرنے کی صدا کی گئی ہے اب عمران خان پر ناہلی کی ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ وہ الیکشن کے لیے ناہل ہیں جبکہ دوسری جانب نواز شریف کی ناہلی پر بھی قاضی صاحب نے واپس آ کر عدالت لگانی ہے وہ اندیا دے چکے ہیں اور بہت کچھ نظام کے حوالے سے سامنے آئے گا اب بلہ تو واپس آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور نون لیگ والوں نے ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان چھن جانے پر جو جشن منایا وہ آپ سب کے سامنے ہے یہ ہواوں میں تھے یہ ایسے تھے کہ جیسے اب یہ الیکشن جیت گئے ہیں کیونکہ یہ اکیلے دوڑ کر اول آنا چاہتے ہیں اب تلال چودری نے یہ بات کہی ہے کہ بلے اور بلے والوں سے ہم نہیں ڈرتے آئندہ انتخابات کو خطرہ پی ٹی آئی کے جھوٹے بیانیوں اور عدالتوں میں دائر درخواستوں سے ہے در حقیقت یہ اوپر سے الیکشن کروانے اور اندر سے الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے کہ فارن فنڈنگ اور بچوں کے معاملے پر عمران خان کو سزا نہیں مل سکی یعنی الیکشن کمیشن پر ابھی انہیں تسلی نہیں ہے یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں سکندر سلطان راجہ سے جو ان کی پوری نہیں کر پا رہے مطلب آپ اندازہ کریں کہ کتنی اس وقت ان کی فرسٹریشن ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت پشاور ہائی کوٹ کے فیصلے پر اچھے خاصے تپے ہوئے ہیں اور غصے میں ہیں اور یہ سٹیٹمنٹس پر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں بیک ٹو بیک ان کی سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہیں حال یہی ہے کہ چیف جسس مریم نواز کی سربراہی میں ایک بینچ بنیں اس بینچ میں جو جج ساہبان ہیں جسس غریدہ فاروقی جسس سلیم صافی جسس مریم اورنگزیب اور جسس ہنا پرویز بٹھوں اور اس بینچ کی سربراہی چیف جسس مریم اورنگزیب کریں اور سارے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف دے دیے جائیں آئین اور قانون کے خلاف یہی ایک حل بچا ہے وہی دوسری جانب نواز شریف کے کاغذات نام زدگی تو منظور ہوئے ہیں لیکن پی ٹی آئی نے ایک بڑا بہترین موو کھیلا ہے اور نواز شریف کے کاغذات نام زدگی کی منظوری کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی نے بڑا عجیب سا لگے گا آپ کو کہ لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بتا دوں گا تحریک انصاف کے رہنماء سردار لطیف خوصہ نے کہا ہے کہ کسی بھی حلقے سے نواز شریف کے کاغذات نام زدگی کے خلاف اتراز دائر نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ نواز شریف سمیت تمام سیاسی رہنماء اور جماعتوں کو انتخاب میں حصہ لینے کا پورا حق ہے نواز شریف کے کاغذات نام زدگی بلال یاسین نے حلقہ اہنے ایک سو تیس میں جمع کروائے نواز شریف کی کاغذات نام زدگی پر کوئی اتراز سامنے نہیں آیا تھا ان کے کاغذات کی جانچ پر تال کا عمل مکمل ہونے کے بعد منظور کیا گیا اس پہ مخالف امیدوار درخواست جمع کروا سکتے ہیں اس پہ اتراز آئید کر سکتے ہیں پی ٹی آئی یہ کرنا نہیں چاہ رہی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سب الیکشن لڑیں اور میاں صاحب بلکہ یہ الیکشن لڑ کے اپنی تسلی کر لیں اور ایک دفعہ ساری دنیا دیکھ لے کہ الیکشن کے اندر عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے دوسری جانے پشاور ہائی کورٹ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھی خبر ہے پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل ہیں عمر عیوب انہیں پندرہ جنوری تک رہداری زمانت دے دی ہے عمر عیوب کو گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے لیکن کیا عمر عیوب کو گرفتار کیا جائے گا اگر وہ منظر عام پر آتے ہیں کیونکہ شاہ محمود قریشی کے روبکار اب جا کے جاری ہوئے ہیں اور روبکار جاری ہونے کے بعد بھی اب شاہ محمود قریشی کی رہائی تو ممکن نہیں ہے کیونکہ ڈی سی راولپنڈی شاید سپریم کورٹ سے زیادہ طاقتور ہیں سپریم کورٹ نے رہا کیا ڈی سی راولپنڈی نے پندرہ دن کے لیے ایم پیو کے تحت کہا کہ پکڑ لو اس سے پہلے ڈی سی اسلام آباد کو انہوں نے یوز کرنا تھا لیکن ڈی سی اسلام آباد ویسے ہی تبدیل ہو گئے اور توہین عدالت میں جسس بابر ستار نے انہیں وہاں پہ شکنجے میں قصہ ہوا ہے اور وہ اتنی آسانی سے نکلنے بھی نہیں دے رہے آپ کو پتایا کہ پاکستان کے اندر کچھ ججز ہیں جو ڈٹ جاتی ہیں ڈٹ جانے والے ججز کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس اور پشاور ہائی کورٹ کے جائز صاحبان کے خلاف پروپوگینڈا بھی کیا جا رہا ہے نون لیگ اب اپنی آئی پر اتر آئی ہے جسس ستر من اللہ اور جسس سردار تارک مسعود کے فیصلے پر بھی انہوں نے پریس کانفرنسز کر دیں کہ جی بہت زیادہ ہے مطلب ایک بندہ آپ کو سو فیورز دے رہا ہے اور ایک جگہ پہ وہ کچھ کار بیٹھا ہے تو آپ اسے موقع پر پریشرائز کریں اور عدلیہ کو پریشرائز کرنے کے لیے تین پریس کانفرنسز کروائیں مریم اورنگ زیب پھر محسن شاہ نواز رانجہ ان سب نے پریس کانفرنسز کی تاکہ عدلیہ پریشرائز ہو سکے اور اب جو پشاور ہائی کورٹ کے موزیز جائج صاحبان ہیں جسس علی باکر نجفی ان کی تصویر کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی اس کو نکال کے اس پر پروپوگینڈا کر رہے ہیں جبکہ پوری پاکستانی قوم انہیں سلام پیش کر رہی ہے کہ وہ چھوٹیاں کینسل کر کے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے کھڑے ہوئے اب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسس کا ایک ویڈیو میسیز سرکولیٹ کر رہا ہے اور یہ بڑا اہم ہے محمد ابراہیم صاحب کا ایک میسیج ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں انیس سو نوے میں پہلی بار عمرہ کرنے گیا تو وہاں اپنے اللہ سے دعا مانگی اور وعدہ کیا کہ میں جب جج بن جاؤں تو میرا فیصلہ پریشر میں آ کر غلط نہیں کروں گا یہی وجہ ہے کہ آج میرے تمام فیصلے آئین اور قانون کے مطابق ہیں جب اللہ نے اپنے گھر میں کھڑے ہو کر میں نے وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو حمد بھی دیتا ہے اللہ آپ کو سرخرو بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر ڈٹے رہنے کی توفیق بھی دیتا ہے یہ ایک چھوٹا سا کلیپ ہے یہ بہت وائرل ہو رہا ہے میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ججز جو ڈٹے ہوئے ہیں وہ کس بلیف سسٹم کے تحت ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی پریشر نہیں لے رہے آپ کے ذرا یہ سنیے گا ناظرین اکرام یہ پشتوں میں بیسیکلی بات کر رہے ہیں کہ جب میں عمرہ کرنے گیا تو انیس سو نوے میں پہلی مرتبہ جب میں اپنے اللہ کے دربار میں پیش ہوا اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے وہ ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں آج ہر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا ہے اور ہر فیصلہ میں نے پریشر میں آئے بغیر کیا ہے تو یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا